اسلام علیکم سٹوڈنٹس خانس اکیڈمی میں آپ کا خوش آمدید ہے آج ہم نووی جماعت کے اندر علم ریاضی حصہ دوہم کی جو سبق نمبر ایک کی جو مجموع صلات نمبر ایک کمپلیٹ ہونے کے بعد جو سبق نمبر دو ہے متوازی خطوط اس کی مجموع صلات اعمال کرنے والے ہیں اس وڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو سبق نمبر جو دو ہے اس کا ایادہ ہو جائے گا آپ کو پھر سے پڑھنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ ایک مرتبہ ہی وڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ کا مکمل سبق کا ایادہ ہو جائے گا تو میری آپ تمام سٹوڈنٹسے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اس وڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں لگاتا دیکھیں اور آن لائن دیکھیں تو چلیے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارے جو ہے سب سے پہلا سوال یہاں پر ہم کرنے جا رہے ہیں پہلا سوال جو عمومن ہوتا ہے وہ ملٹیپل چوئس کسیر مدبادل ہے نا تو سوال ہے جس کے چار اپشن ہے جس میں سے ایک جواب صحیح ہوگا یہ نارملی سوال نمبر ایک میں جو ہے پوچھا جاتا ہے کیا بولا گیا کہ دو متوازی خطوط کو اگر ایک تکاتے کتا کرتا ہے تو تکاتے کے ایک ہی جانب کے داخلہ ذاوی کی پرمہش کا مجموعہ ڈیش ہوتا ہے یعنی کتنا ہوتا ہے اے زیرو ہوتا ہے بی نبی درجے ہوتا ہے سی ایک ساسی درجے ہوتا ہے یا ڈی تین سو ساٹھ درجے ہوتا ہے تو پہلے تو ایک بنا کے دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھو یہ دو متوازی خطوط ہے اور یہ تکاتا ہے یہ نا ٹرانس پرسل بولتے اس کو انگلیش میں تو اس کے ایک جانب کے داخلہ ذاوی بولے نا تو داخلہ ذاوی دیکھو یہ اور یہ ہوتے ہیں تو ان دونوں کا جو مجموعہ آتا ہے وہ ایک ساسی ہوتا ہے بیٹا ایتنا ہوتا ہے ایک ساسی ہوتا ہے اس لئے option c جو ہے یہاں پر آپ کا صحیح جواب ہوگا ایک ساسی چلے سوال نمبر ایک ہو گیا اب اس کے بعد سوال نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں کیا بولا ہے سوال نمبر دو دو خطوط کو اگر ایک تکاتے کتا کرتا ہے تو ڈیش زاویہ بڑھتے ہیں مطبق کتنے زاویہ کی طرح بتانے ہیں a دو بنتے ہیں b چار بنتے ہیں c آنڈ بڑھتے ہیں یا d سولہ بنتے ہیں تو آپ کو اور سے دیکھیں گے دیکھو یہ ایک ہے نا یہ دو یہ تین یہ چار اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ پانچ ہو گیا یہ چھے ہو گیا یہ سات ہو گیا یہ آنٹ ہو گیا تو اپشن سی جو ہے ہمارا آنٹ زاویہ بنتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر تین کیا ہے دو متوازی خطوط کو اگر ایک تکاتے سے کتا کرتے ہوں تو بننے والے زاویے میں سے اگر ایک زاویے کی پہمائش 40 درجے ہے ایک زاویے کی پہمائش 40 درجے ہے تو نظری ریزوی او کی پہمائش دیش ہوتی ہے تو نظری زاویے کتنے بنتے ہیں سب سے پیدہ تو ہم اس طرح سے بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھو نظری زاویے نورملی F بننے بارے یہ یہاں اور زاویہ اور یہ زی мmmm اسی طرح سے اگر الٹا طرف دیکھیں اس طرح سے یہ زاویہ اور یہ زاویہ بھی نظری زاویہ تو ایسے بہت سارے نظری زاویہ بنتے ہیں اور نظری زاویہ ایک دوسرے کے متماسل ہوتے ہیں اگر ایک زاویہ کی پہمائش 40 ہے تو دوسرے زاویہ کی پہمائش بھی 40 ہی ہوگی اس لئے اپشن اے جو ہے آپ کا صحیح جواب ہوگا تو امید آپ کو بہت اچھے طریقے سمجھ میں آ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کم لے گا سوال نمبر 4 کی طرف کیا بولا گیا ہے کہ مسلس ABC میں اگر زاویہ ا کی پہمائش 76 ہے اور زاویہ ب کی پہمائش 48 درجے ہے تو زاویہ سی کی پہمائش کتنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے مسلس جو ہے آپ کو اتنا پتا ہے کہ مسلس کی تمام زاویہ کے جو مجموع ہوتا ہے وہ 180 ہوتا ہے تو آپ کیا کریں 180 میں سے 76 اور 48 ان دونوں کا جو مجموع ہے نکال دیجئے مطلب مائنس کر دیجئے تو جو نمبر آپ کو ملے گا وہ جو ہے آپ کا زاویہ سی کی جو ہے وہ پہمائش ہوگی تو یہاں پر جو ہے 56 ملتا ہے ہم کو آپ کو کیا کرنا ہوگا 48 اور 76 کو جو ہے اس طرح سے جمع کرنا ہوگا وہ 64 کے 84 11112 یعنی 1224 ہوگا 180 میں سے آپ 124 مائنس کر دیجئے تو آپ کو جو 56 آنسر مل جائے گا 56 ملے گا تو آپشن بھی آپ کا صحیح جواب ہوگا آپ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ کی طرف کیا بولا گیا سوال نمبر پانچ میں کہ دو متوازی خطوط کو اگر ایک تقاتے سے قطع کرنے پر بننے والے متبادلہ زاویہ یعنی alternate angle جس کو بولتے ہیں انگلیش میں متبادل زاویے کی جوڑی میں سے اگر ایک زاویے کی جوڑی 75 ہے تو دوسرے زاویے کی پہمائش کیا ہوگی آپ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں متبادل زاویے کسے کہتے ہیں ایسے ہم نے ہمارے بیسک ویڈیو میں جو ہے already بتا رکھا ہے کہ دو متوازی خطوط کو اگر ایک تقاتے قطع کرتا ہے تو متبادل زاویے یہاں اور یہاں بنتے ہیں یعنی زیڈ بنتا ہے اس طرح سے ایسا ہے ایسا ایسا اس طرح سے الٹا بھی بنتا ہے یہ طرف اور یہ طرف بھی بنتا ہے تو متبادل زاویے کی پہمائش جو ہے برابر ہوتی ہے اگر ایک زاویے 75 آپ کو دیا گیا ہے تو دوسرا زاویے بھی آپ کو 75 یعنی 75 آپ کو حاصل ہوگا تو بچھو یہاں پر جو ہے سوال نمبر ایک کے جتنے بھی MCQs ہے یعنی کسیر متبادل سوالات ایک کمپلٹ ہونے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف تو بچھو اب ہم سوال نمبر دو حل کرنے والے ہیں سوال نمبر دو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ شوان پی کیو اور شوان پی آر یہ دونوں جو شوائیں ہیں وہ ایک دوسرے پر امود ہے یعنی ایک دوسرے پر امود ہم بنانے والے ہیں چلیے پی کیو اور پی آر دونوں پوائنٹ میں دیکھئے دونوں جو شوائیں ہیں دونوں میں جو ایک مشترک راس جو ہے وہ پی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس طرح سے بنا لیتے ہیں یہ پوائنٹ مان لیجئے پوائنٹ پی جو ہے ادھر ہے تو یہ پی کیو اس طرح سے ایسے یہاں پر بنا لیتے ہیں یہ پوائنٹ پی کیو یہ شوہ بنا گئی ہے نا اور پی آر بھی ہے پی آر یہاں اس طرح سے ایسے ایک منٹ ہے نا یہ اس طرح سے ذرا ایسے بنا لیتے ہیں یہ مان لیجئے یہ شوہ جو ہے یہ پی آر ہے ہے نا پی کیو اور پی ایک دوسرے پر امود دے گو یہ نبی درجے کا اس طرح سے نشانی بن گئی امود بولا ہے اس لئے ہم نے اس طرح سے نبی درجے کی نشانی بتا دی اب ہمیں بولتا ہے کہ نکتہ بی نکتہ بی جو ہے یہ ذاویہ کیو پی آر کیو پی آر کے اندرون میں ہے نکتہ بی مطلب یہاں پر کہیں بیچ میں آنے والا ہے اور نکتہ اے جو ہے وہ آر پی کیو کے بیرون میں یعنی بیرون مطلب یہ اس طرح باہر کہیں رہے گا تو بولتا ہے کہ اگر شوہ پی بی اور شوہ پی ایک دوسرے پر امود ہے اچھا یعنی یہ پر یہاں پر بھی نبی درجے کا ذاویہ اس طرح سے بنے گا ایسے ہم بنائیں گے دیکھیں مان لیجی یہاں پر ایک شوہ ایسے آ رہی ہے ایسے یہ شوہ ہے یہ مان لیجی پی بھی ہے ہے نا اور یہاں سے بھی ایک شوہ شوہ ایسے نکلے گی جو ایک دیکھلی نبی درجے کا ذاویہ بنائیں گے اس طرح سے ایسے رہے گا یہ پی اے شوہ یہاں پر بن گئی کیونکہ پوائنٹ اے اس نے کہا ہے کہ بیرون میں ہے نکتہ اے جو ہے وہ کیو پی آر کے بیرون میں تو بیرون مطلب باہر یہاں بنا دی اور پوائنٹ بی جو ہے تھا وہ اندر تھا تو اس طرح سے شکل کچھ اس طرح سے بنے گی اب یہاں پر دیکھ سکتے یہ زاویہ جو ہے یہ قائمہ بن رہا ہے اس طرح سے ایسے ہے نا اے پی بی یہ جو زاویہ ہے نبی درجے کا بن رہا ہے قائمہ بن رہا ہے نا ایک دوسرے پر امود ہے بولا اس نے پی اے اور پی بی یہ دونوں شوہ ہیں ایک دوسرے پر امود ہیں تو ہمیں بولتا ہے کہ شکل بنائیے تو شکل تو ہم نے بنا دی اور زیل کے زاویوں کی جوڑیاں لکھئے مطلب سب سے پہلے مکملہ زاویہ کی جوڑیاں لکھنی ہے دوسرے نمبر پر پھر ہمیں مطمیم زاویہ کی جوڑیاں لکھنی ہے پھر ہمیں مطمیم زاویہ کی جوڑیاں لکھنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کون سے دو زاویہ جو ہے وہ قائمہ ہے سب سے پہلے جوڑی جو ہے آپ کو دیکھا ہے شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی تو ہے rpq یا qpr جس کو بولیں گے qpr یا rpq qpr یہ 90 درجہ کا ہے اور دوسرا ایک دو زاویہ ہے bpa bpa یہ بھی 90 درجہ کا زاویہ ہے ہے ہمیں مکملہ زاویہ کی جوڑیاں لکھنے بولے ہیں تو مطلب دو زاویہ ایسے جن کو جمع کرو تو 90 درجہ آنا چاہیے تو کون سے ہے بھئی ایسے زاویہ ہے تو دیکھو وہ یہ زاویہ ہوں گے ایک qpb ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زاویہ پلس ایک اور زاویہ ہے rpb یعنی یہ والا زاویہ rpb ان دونوں وہ جمع کریں گے تو 90 درجہ کا زاویہ بنتا ہے زاویہوں کے مجموعہ کی خصوصیات اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں ایسے پھر ایک اور دو زاویہ ہیں مطلب ان کے علاوہ پہلے تو یہ بتا دو کہ زاویہ qpb ہے qpb اس لیے زاویہ qpb اور زاویہ rpb جو ہے مکملہ زاویہ rpb یہ کیا ہے مکملہ زاویوں کی جوڑیاں ہیں زاویوں کی جوڑیاں ہیں اس طرح سے ہم لکھ کر بتائیں گے جوڑیاں ہیں اس طرح سے بتائیں گے اب اور دو زاویہ دیکھو یہ طرف بھی یہ والا اور یہ والا بھی ان دونوں کے بھی جمع ملنے سے جو ہے وہ a p b کامہ زاویہ بنتا ہے بی پی بنتا ہے یا اپی بنتا ہے یہ والا زاویہ بنتا ہے تو یہاں پر بتائیں گے دو مکملہ زاویہ اور ہے تو یہاں پر لکھیں گے زاویہ rpb جمع زاویہ rpa ان دونوں جمع کریں گے تو بی پی اے بنتا ہے جیسے ہم نے شکل میں بتایا یہاں پر بھی وہی لائن لکھیں گے جو ہم نے یہاں لکھیں جو اکدر لکھا نا ہم نے یہ والا زاویہوں کے مجموعیں کی خصوصیات اس طرح سے میں نے ڈیش ڈیش مارک ڈال دیا ہے تو ہم یہاں بتا سکتے ہیں کہ زاویہ rpb جمع زاویہ rpa جو ہے یہ ان دونوں کا مجموعہ بھی نبے درجے یعنی ہمیں کہہ سکتے ہیں اس لئے زاویہ rpb اور زاویہ rpa کیا ہے مکملہ زاویہ ہیں ہے نا ایسا ہم بتا دیں گے تو ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے بچو وہ یہاں پر end جاتا ہے اب ہمیں بولا گیا ہے کہ مطمیم زاویہ مطمیم زاویہ مطلب ایسے زاویہ دن کا مجموعہ جو ہے وہ ایک سو اسی ہوتا ہے تو زائر سی بات ہے یہ دونوں زاویہ رہیں گے دیکھو qpr اور bpa ان دونوں کا مجموعہ کہتا ہے مطمیم ہوتا ہے تو یہ ہی لکھ دیں گے ہم جو شروعات میں لکھیں تو ہم اسے بتائیں گے کہ زاویہ qpr جمع زاویہ بپا بپا درجے دونوں کی پرمیش لکھ دیں ایک والٹو کیتا ہو گیا 180 ہو گیا ہے نا تو ہم بتا سکتے ہیں کہ زاویہ qpr جمع زاویہ بپا برابر 180 درجے کہنا تو یہ دوسرا پرمیش بھی یہاں پر جو ہے ہم نے ثابت کر دیا اس لئے زاویہ qpr اور bpa qpr اور bpa ان دونوں زاویہ کا جو مجموعہ ہے مطلب یہ مطمیم زاویہ کی جوڑیاں ہیں مطمیم زاویہ کی جوڑیاں ہیں کہنا تو یہاں پر ہمارے دو پرمیش مطمیم زاویہ مطمیم زاویہ مطمیم زاویہ مطمیم زاویہ مطمیم زاویہ مطمیم زاویہ مطلب وہی جن کی پیمائش سیم ہوتی ہے اب کس کی پیمائش سیم ہے یہی qpr اور bpa یہی دو زاویہ ہے کہنا تو تیسرا پوائنٹ بھی ایک دم آسان ہے تو ہمیں یہاں ذرا نیچے لکھ لیتا ہوں تھوڑا سا سکوپر کر لیتا ہوں ایسے تاکہ آپ لوگ کو جو ہے نظر ہے تیسرا پوائنٹ میں یہاں لکھ رہا ہوں ایک دم آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے لکھنا اپنی بک میں qpr برابر دوسرا ہے bpa دونوں کی جو پیمائش ہے بچوں آپ جانتے ہیں کہ دونوں قائمہ زاویہ دونوں نبی درجے کے زاویہ دونوں درجے کے ایسے لکھیں گے آپ تو اس لئے آپ بتا سکتے ہیں کہ دونوں زاویہ مطمیمازل ہے تو qpr جو ہے وہ مطمیمازل ہے مطمیمازل مطمیمازل کی نشان لگیں گے بی پی اے سے مطمیمازل دعویہ کی جوڑی لکھنے تھی لکھ لیا ہم نے تو یہاں پر ہمارا جو سوال نمبر جو دو ہے بچوں وہ اینڈ ہو جاتا ہے امید آپ کو سمجھ میں آوگا اچھے طریقے سے اس طرح سے آپ پورا solution آپ ایک پیج میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو رکا کر بھی لکھ سکتے ہیں اسٹاپ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ بعد میں لکھ سکتے ہیں ایک مستوی میں دو متوازی خطوط میں سے ایک خط پر اگر امود ہو تب وہ دوسرے خط پر بھی امود ہوتا ہے یہ ثابت کیجئے سب سے پہلے تو ہم دو متوازی خطوط بنائیں گے بچوں سمجھنے کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مان لیجئے یہ خط ایک ہے اور ایک یہ خط ہے مان لیجئے اس کا یہ جو خط ہے اس کا نام ہے A یہاں پر ہے اب point B دے دیں گے اسی طرح سے یہاں پر جو ہے ہے یہ C دے دیتے ہیں اور یہاں پر یہ hem D دے دیتے ہیں تو یہ دو متوازی خطوط ہے اور یہ ایک ہی مستوی پر بنایا ہے مطلب ایک ہی پیج پر بنایا ہے ایک ہی ستے پر بنایایا ہے تو جو وہ ایک خط ہے جو متوازی خطوط کو جو ہے کتہ کرتا ہوں امود ہوتا اب یہ سمجھ لے اس کو M پر کتہ کرتا ہے اور یہاں پر n پر قطع کرتا ہے اس طرح سے ہم بتا جاتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ دیاوا میں کیا لکھیں گے کہ ہم کو جو ہے ثابت جو کرنا ہے اس کے ساتھ سے مطلب مسئلہ ایک عبارتی لائن دی گئی ہے جس میں شکل بھی نہیں بنی ہے تو شکل ہم نے فرضی عطربہ بنائی تو ہم کو پورا بتانا پڑے گا بیان کے مطابق کہ دیاوا کیا کیا ہے تو دیاوا ہم یہ لکھیں گے کہ خط a b جو ہیں یہاں پر خط a b وہ متوازی ہے خط c d کے اور ہم کو کیا دیا گیا ہے کہ خط جو پی کیو ہے خط پی کیو شکل کے مطابق خط پی کیو جو ہے وہ خطے تکاتے ہیں کیا ہے خط پی کیو کیا ہے ایک خطے تکاتے ہیں خطے تکاتے ہیں خطے تکاتے ہیں مطلب جو وہ قطع کر رہے ہیں دونوں خط کو دیکھو پہلے a b کو point m پر قطع کرتا ہے c d کو n پر قطع کرتا ہے تو ہمیں لکھیں گے پی کیو خط ایک خطے تکاتے ہیں ایسا بتائیں گے اور آگے بتائیں گے کہ جو a b اور c d کو نکتہ نکتہ m اور n پر قطع کرتا ہے ایسا لکھیں گے تو ہمیں سوال میں بلا گیا کہ وہ ایک خط جو ہے وہ اگر ایک خط پر امود ہے تو کیا دوسرے خط پر بھی امود ہوگا مطلب یہاں پر اگر یہ جو امود ہے pq a b پر امود ہے تو کیا بتائیے کہ دوسرے خط یعنی c d پر بھی امود ہوگا کیا یہ ہم کو ثابت کرنا ہے تو یہ اتنا ایسا پورا دیوے میں ہی آنے والا ہے کہ جو خط pq ہے یا خط pq یا خط pq بولیں گے خط pq جو ہے امود ہے خط a b پر یہ اتنا پورا دیوے میں آ جائے گا ثابت ہم کو یہ کرنا ہے کہ وہی خط جو ہے دوسرے خط پر بھی امود ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے یعنی خط pq جو ہے وہ امود ہوتا ہے خط c d پر یہ ہم کو ثابت کرنا ہے سمجھے تو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ایک خط پر امود ہوتا ہے تب وہ دوسرے خط پر بھی امود ہوتا ہے کیا تو دوسرا خط یعنی سی ڈی اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہوئے آپ کو دیا ہوا ثابت کرنا لکھنا ہے تو ہم ہمارا یہاں سے ثبوت شروع ہوتا ہے ثبوت یعنی حل تو کیسے کر رہے ہیں ہم حل دیکھئے بہر سے آپ کو ہم نے بتایا کہ خط جو پی کیو ہے وہ امود ہے کس پر خط خط اب اب امود ہے مطلب 90 درجے کا ذاویہ بنائے گا یعنی پی ایم بی دیکھ سکتے ہیں شکل میں اس لئے ہم بتائیں گے خط پی ایم بی جو ہے وہ 90 درجے کا ذاویہ ہے 90 ڈگری انگل ہے ہے نا دیکھو یہاں پہ نشانی بھی بنایا میں نے اس طرح سے آپ لوگ سمجھنے کے لئے تو خط ہم ہی کیا بولا گیا پھر بعد میں کہ خط اب جو ہے وہ متوازی ہے خط سی ڈی سے ہے نا اور اور خط پی کیو جو ہے خط پی کیو وہ تکات ہے کیا ہے خطیں تکات ہے اوپر ہی بتایا میں نے یہ لائن یہاں پہ بتایا تکات ہے تو اس میں نظری زاویہ کی تو جوڑی آئیں گی نا دیکھو میں نے بتایا نظری زاویہ کیسے ہی تھی ایف بنتا ہے ایسے ایسے اور ایسے سائیڈ میں سمجھا رہا ہوں ایسے ایف بنتا ہے تو یہاں پر کون ہے وہ اس طرح سے بھی بنتا ہے یہ والا زاویہ ایسے دونوں طرف سے نظری زاویہ بنتا ہے اور اس طرح سے بنتا ہے ایسے اور ایسے یعنی یہ اگر خط یہ زاویہ ہے تو یہ زاویہ بھی رہے گا الٹا مطلب بنتا ہے ایسے اور ایسے تو ایتنے طریقے کی جو نظری زاویہ بنتے ہیں ایتنے شیف مطلب بنتے تو ایسا کہاں بنا رہا ہے یہاں پر تو دیکھو ہم بتاتے ہیں نظری زاویہ کی جوڑیاں سب سے پہلا میں آپ بتاتا ہوں زاویہ پی ایم بی پی ایم بی یہ زاویہ جو ہے وہ متماصل ہوگا کس سے زاویہ ایم این ڈی سے ایم این ڈی سے ہے نا کیونکہ یہ نظری زاویہ کی جوڑیاں ہیں کیا لکھیں یہاں پر نظری زاویہ نظری زاویہ اس اگر چل کے سب انگلیش میں ہونے والا ہے تو اس لئے انگلیش میں بولیں گے تو نظری زاویہ کی جوڑیاں ہو گئی تو زیادہ سی بات ہے جتنا پی ایم بی ہوتنا ایم این ڈی بھی رہ گا اس لئے ہم بتائیں گے یہ ایم این ڈی بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا نائنٹی ڈگری ہو جائے گا ایم این ڈی ہے نا یہ بھی نائنٹی ڈگری ہو گا تو یہ نبی درجے کا کب بنے گا جب کوئی یہاں پر خط جو ہے یا قطع جو ہے امود رہے گا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ جو ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خط جو ہے وہ امود ہے خط سی ڈی پر اور یہ ہم کو ثابت کرنا تھا کہ جو وہ خط ہے وہ دوسرے خط پر بھی امود ہوتا ہے تو دیکھو یہ زاویہ جو نبی درجے کا آیا ایم این ڈی ایم این ڈی یہاں پر نبی درجے بنا ہے وہ اسی بنائے پر بنائے کہ ایم این جو ہے وہ یعنی پورا پی کی جو ہے وہ امود ہے سی ڈی پر ہے نا تو یہ ہم کو یہی ثابت کرنا تھا دیکھیں آپ پی کیوں امود ہوتا ہے سی ڈی پر یہ ثابت کرنا تھا یہاں پر ثابت ہو گیا تو اتنا جو ہے آپ کو کرنا ہے سوال نمبر تین کے لیے تو کتنا آسان ہے نظری دعوی کی جوڑیاں ہم نے لکھ لی ایک دم پریکٹیکل ہی میں شکل ایک فرزی طور پر آپ کو بنانا ہے اچھے طریقے سے جو جو پوائنٹ بولا گیا ہے سوال کے اندر بلکل ہوئی ہوئی پوائنٹ کے مطابق جو ہے شکل کو مکمل کرنا ہے دیا ہوا لکھنا ہے ثابت کرنا لکھنا ہے اور ثابتیاں سے شروع کرنا ہے بہت سیمپل آسان اور بہت ہی امپورٹن سوال بچو یہ آپ کی اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں آگے ہمارے اگلے سوال کی طرف تو بچو سوال نمبر تین اب آپ کے سامنے موجود ہے شکل بھی بنی ہوئی یہاں پر یہاں بولا گیا ہے کہ دکھائی ہوئے شکل میں دکھائی گئی معلومات کی مطابق زاوی کی پرمائش جو ہے کچھ دی گئی ہے اس کی مطلب سے زاویہ x اور زاویہ y کی قیمت معلوم کرنا ہے اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اس خط l اور m جو ہے وہ دوسرے کے متوازی ہوتے تو بچو ذرا تھوڑا سا کریکشن یہ ہے کہ بھئی یہ جو زاویہ ہے 130 کی پرمائش جو یہاں تک ایسا بتانا ہے یہ والا نہیں بتانا ہے یہ کٹ کر دو اس طرح اور یہ زاویہ x ہے ہے نا یہ جو نشانی جو اس طرح سے بتائے تھوڑی سی پرنٹنگ مسٹیک ہے اس میں ہمارے کتاب میں خاص کر کے ہو سکتا ہے شاید آپ کی کتاب میں صحیح ہو خیر تو زاویہ x اور y کی پرمائش ہم کو معلوم کرنی ہے اور یہاں پر بھی دیکھو یہ زاویہ 50 یہاں ہے اور زاویہ y یہاں پر ہے یہ ادھر کچھ ہے نہیں تو اس کو بھی کینسل کر دینا ہے صحیح کر دینا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے کتاب کسی اور کی بھی ہو کیونکہ ہم نے جو کتاب استعمال کیا اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہے خیر چلیے شکل کی دی گئی معلومت کی مطابق ہم بتا سکتے ہیں کہ زاویہ x کی جو پیمائش ہوگی وہ 130 ہوگی کیسے پتا چلا دیکھو زاویہ x یہاں پر ہے اور یہ 130 کا زاویہ یہاں پر ہے اور یہ دونوں برابر ہوں گے کیوں برابر ہوں گے کیونکہ یہ متقابلہ زاویہ کی جوڑی ہے کس کا ہے متقابلہ زاویہ کیا بلتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر زاویہ y اور یہ زاویہ جو ہے یہ پچاس دیا گیا ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زاویہ y بھی جو ہے وہ پچاس درجے کا ہے سیم یہی پوائنٹ لکھیں گے متقابلہ زاویہ کی جوڑیاں متقابلہ زاویہ ہے اب ہمیں کیا بولا گیا ہے ایکسر وائی کی قیمت معلوم کرنے بعد ثابت کیجئے کہ خط l اور m جو ہے وہ متوازی ہے اب خط l اور m متوازی زاویہ ضابط کرنے کے لئے ہم یہ بتائیں گے کہ ان کے اندرونی طور پر جو داخلہ ضاویہ بنتے ہیں اندرونی داخلہ ضاویہ یعنی ضاویہ x اور یہ یہ ضاویہ پچاس ان کی جو کا جو مجموع ہے وہ ایکس واسی ہونا چاہی ہے کیونکہ داخلہ ضاویہ کی پیمائش کا مجموعہ جو ہے وہ ایکس واسی کب ہوتا ہے جب کوئی دو متوازی خطوط کو اگر ایک خط تکاتے ہو یعنی یہ خط P ہے جو اس کو قطع کر رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے داخلہ ضاویہ جو بنتے ہیں ان کی پیمائش کا مجموعہ اگر ایکس واسی ہو جائے تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ دونوں قطع جو ہے وہ متوازی ہے ہے نا تو یہاں دیکھو ہم کیا کریں گے زاویہ x جو ہے ہمارا اور پلس زاویہ پچاس جو دیے گئے ان کا مجموعہ اگر ایکس واسی ہو جائے ہے نا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اندرونی داخلہ ضاویہ ہے کیا ہی یہ داخلہ ضاویہ کی پیمائش کا مجموعہ کی مطابق ہے نا تو ضاویہ x کتنا ہے ایکسو تیس ہے ہے نا ضاویہ x کتنا ہے ایکسو تیس ہے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے دیکھو اس کو ایسا لکھتا ہوں میں ایکسو تیس جمع یہ پچاس تو total کتنا ہو گیا یہ یہ ہو گیا ایکسو اسی ہے نا تو اس سے حسابیت ہوتا ہے اس لئے ہمیں کہتا ہے تو ضاویہ x ضاویہ 50 برابر x 80 c یہ کیا ہے آہ داخلہ ضاویہ کی خصوصیات اس طرح سے ہم لکھیں گے داخلہ ضاویہ کی خصوصیات اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دو ضاویہ اس طرح سے c بند ہے دیکھو بچھو c بند ہے دو متوازی خود کے ضاویہ میں دیکھو ایسا ایسا shape کے جو ضاویہ ہوتے ہیں ان کا اور ان کا جو مجموع ہوتا ہے وہ x 80 ہوتا ہے اسی طرح سے دوسری طرف کی باجو والوں کا بھی یہ اندرونی داخلہ ضاویہ ہوتے بچھو ان کا جو مجموع ہوتا ہے وہ x 80 ہوتا ہے تو اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خط l جو ہے وہ متوازی ہے خط m سے ہے نا متوازی خطوط کے داخلہ ضاویہ کیا بتائیں آپ پر متوازی خطوط کے داخلہ ضاویہ متوازی خطوط کے داخلہ ضاویہ اس طرح سے آپ بتائیں کتنا سمپل اور آسان سوال نمبر چار صرف کیا پتا ہونا چاہیے اس میں داخلہ ضاویہ کی یہ بارے میں آپ کو علم یہاں ہونا چاہیے تو ہی آپ جو ہے اس سوال کو حل کر سکتے ہیں ہے نا چلے بڑھتے ہیں آگے ہمارے اگلے سوال کی طرح تو بچھو سوال نمبر پانچ میں پھلاسا شکل آپ دیکھیں گھبرانا نہیں اس میں تین متوازی خطوط ہے جن کا نام a b c d اور ایک طاقات ہے p q نام qp ہے نا qp دیا گیا ہے اور ہمیں جو ضاویوں کی نزبت دی گئی ہے y z ضاویوں کی جو نزبت ہے تین نزبت ساتھ دی گئی ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ x ضاویہ کی جو پیمائش ہے وہ کتنی ہوگی یہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو مشکل کام نہیں ہے آسان ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے متبادل ضاویہ کی جوڑی کے بارے میں پڑھا ہے بلکل وئی کس اس کا استعمال کیجئے دیکھو ضاویہ x اور ضاویہ z اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے ایسے 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 یہ z بنتا ہے نا z بن رہے دیکھو یہ تو ایسے ضاویہ بننے والوں ضاویہ کو جو کیا کہتے ہیں ہم متبادلہ ضاویہ کہتے ہیں نا alternate angle بولتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کا نام کا استعمال کریں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ خط a b جو ہے وہ متوازی ہے ہے خط e f کے ہے نا تب ہی ہم جو ہے یہ ضاویہ کی جوڑی پیش کر سکتے ہیں اور اور ساتھی ساتھ qp خط خط qp خط یہاں لگتے ہیں خط qp جو ہے وہ خطے تکاتے ہیں خطے تکاتے اس طرح سے ہم بتائیں خطے تکاتے ہیں خطے تکاتے ہیں اس لئے اس میں جو ہے یہ جو ضاویہ ہے ضاویہ اس کا نام ہے یہاں پر کوئی ایک پوائنٹ نہیں دیا ہے نا ورنہا ہم تین نکتے سے نام لے سکتے لیکن صریف ضاویہ ایکس لکھ دیتے ہیں ہم یہاں پر ضاویہ ایکس جو ہے وہ برابر ہوگا ضاویہ z سے ہے نا اس کی جو دونوں جو پہمائی ہوں گی وہ متماسل ہوں گی نا لیکن ہم کو سوال میں کیا دیا گیا ہے کہ ضاویہ y اور ضاویہ z کی جو نزبت ہے وہ تین نزبت ساتھ دی گئی ہے کتے دیگے تین نزبت ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ضاویہ z جو ہے وہ x کے برابر ہے تو ہم کیا کریں گے ضاویہ y یہاں رکھیں گے ایسی نزبت اور z کی جہاں پہ ضاویہ x لکھ دیں گے یعنی ضاویہ x اور y کی نزبت بھی تین نزبت ساتھ ہو جائے گی ہے نا کیونکہ دونوں ضاویہ x اور y z کے برابر ہے اس کے لیے ہم نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ضاویہ y اور x کی بھی جو نزبت ہے وہ اس طرح سے تین نزبت ساتھ ہوگی اب آپ ایک کام کیجئے یہاں پر آپ فرض کیجئے کہ دونوں ضاویہ کی جو پہمائشیں ہیں مطلب نزبتیں ہیں جو تین نزبت ساتھ اس میں ان کا مشترک ضاویہ x ہے ابھی x تو یہاں پر استعمال کیا ہے نا ہم a لے لیتے ہیں چلیے ضاویہ اس طرح سے بتائیں گے ضاویہ x اور ضاویہ y کی نزبت کا مشترک ضاوف جس کو کہتے ہیں common multiple جو ہے وہ a ہے اس طرح سے ہم بتاتے ہیں کہ وہ a ہے تو یہاں پر ضاویہ y کی جو پہمائش ہوگی مطلب نزبت ہوگی وہ 3 a سفرز کر لیں گے اور ضاویہ x کی جو پہمائش ہوگی وہ 7 a ہم فرض کر لیں گے ہے نا ضاویہ y 3 کے برابر ضاویہ x جو ہے وہ 7 کے برابر ہے تو اس کا جو common multiple 3 a 7 ہے اب ہم کیا کریں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خط a b اور a f دونوں متوازی ہے اور خطے تکاتے ہیں qp تو یہاں پر جو ہے داخلہ ضاویہ کی جو پہمائش ہے ضاویہ x اور y یہاں دیکھ سکتے آپ یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو صاف کر کے اگر بتاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں ضاویہ y اور x کے اندر کوئی نشانی بنائے ہوتی کو ضاویہ x جمع ضاویہ y یہ دونوں کیا ہے داخلہ ضاویہ کی جوڑی ہے ان کا مجموعہ کیتا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے تو یہاں بتائیے آپ داخلہ ضاویہ ڈاخلہ ضاویہ کی پہمائش یا خصوصیات یا مجموعہ ادھر پہ لکھی آپ اس طرح سے ایسے پہمائش تو ضاویہ x کیتا ہے ہمارے پاس 7a ضاویہ y کیتا ہے 3a equal to 180 ایسے لکھ دیں گے تو یہ کتنا ہے 10a ہو جائے گا 180 تو a یہاں رکھئے 180 کے بٹے میں 10 کو لی جائے تو 0 0 cancel یعنی a برابر کتنا ہو جائے گا 18 آ جائے گا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں a برابر 18 جانے کے بعد ہم ضاویہ یا پہلے y کی پہمائش معلوم کریں گے تو 3a یعنی 3 ضارف 18 تو 18 تھی ہے کتنا ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے چاوپن 54 اور ضاویہ x یعنی 7a 7 into 18 تو 18 سکتے کتنا ہو جائے گا 126 تو ضاویہ x کی پہمائش معلوم کرنے بولا تھا نا ہم نے y کی بھی معلوم کر دیا دیکھو ویسے آپ لوگ مت کرنا اس طرح سے میں نے زیادہ جلدیلدی میں x کی کیمت معلوم کرنے ہو جائے y بھی معلوم کر لیا تو ضاویہ x کی پہمائش کیتے ہوگی 126 ضرجے یہاں پر آپ کی آگئی ہے تو سوال نمبر جو 5 ہے بچو یہاں پر complete ہو جاتا ہے اس لائن کے بعد سے آپ کو جو ہے کیا کرنا یہاں سے جانا ہے ایسے جانا ہے پھر ایک ہی کی پہمائش معلوم کرنے بعد یہ اسٹیپ لکھنا ہے پھر یہ اسٹیپ لکھنا ہے تو اس طرح سے بچو آپ کا سوال نمبر جو 5 ہے یہ بھی یہاں پر complete ہو جاتا ہے چلے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف تو بچو سوال نمبر 6 آپ کے سامنے موجود شکل بنی ہوئی یہاں پر ہمیں شکل میں دیا گیا ہے کہ خط q اور r جو ہے ایک دوسرے کے متوازی ہے اور یہاں پر خط p جو ہے ایک خطے تکاتے کا کام کر رہا ہے جس پہ آنٹ زاویہ a b c d e f g h آنٹ زاویہ جو ہے بنتے ہیں ہے نا ہم نے دیکھا ہے کھانا پوری میں پوچھا تھا m c q میں دیکھو زاویہ ایک ہی پہمائش کیتی دی گئی اسی دی گئی ہم کو زاویہ a کتا ہے 80 ڈگری تو زاویہ a اور g سیم رہنگے زاویہ a اور zاویہ g وہ برابر رہنگے متماثل رہنگے کیوں متماثل رہنگے ہے کیونکہ خارجہ متبادلہ زاویہ نہیں کیا یہ خارجہ متبادل زاویہ external alternate angle خارجہ متبادلہ زاویہ یہ کیا ہے خارجہ متبادلہ زاویہ اس کو بولیں گے اس لیے زاویہ g بھی جو ہے برابر ہو جائے گا جتنا اے ہیںئتنا جی بھی ہو جائے گا اس لئے جی پرمہش آگئی اب ہم کو جہو پرمہش معلوم کرنا ہے جے ایک ہی لائن پر آ رہے ہیں جی سکتے ہیں اور جینے جی کہنا اس طرح سے بتا سکتے ہیں یہ جو ہے ان کا مجموعہ ایک سس ہی ہوگا کیوں مجموعہ ایک سس ہی ہوگا ایک ہی لائن پر آ رہے ہیں لینیر ایک ہری خطی جوڑی کے ذاویے بولتے ہیں اس کو ہے نا خطی جوڑی کے ذاویے خطی جوڑی کے ذاویے تو اب ہم لیکن پاس جو ہے جی کی قمت کتنی ہیں ذاویہ ایک معلوم کرنا ہے ذاویہ جی کی طرح اسی ہے یہاں رہن دیں گے ایک سو سی ایکول ٹو تو ذاویہ ایف یہاں رہے گا ایک سو سی کے معنیس میں اسی جائے گا تو کتا بچے گا سو بچے گا ذاویہ ایف کی پیماش کتنی ہو گئی سو درجہ آگئی تو یہاں پر سوال نمبر چھے کمپلیٹ کتنا سمپل اور آسان بس خصوصیات ذاویوں کی پتا ہونی چاہیے دو متوازی خطوط کو اگر ایک خط تک آتے کرتا ہے تو آٹھ ذاویہ بنتے ہیں وہ کون کون سے ذاویہ ہوتے ہیں یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے بیسک وڈیو میں اور ہمارے مشکلزت 2.1 کرانے سے پہلے ہم نے تمام ایسے ذاویے کے بارے میں بیسک وڈیو بتایا ہے تو امید ہے آپ نے وہ دیکھا ہوگا اور نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بچوں دوسری بات میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی وڈیو ڈھونڈنے میں دکھت آتی ہے تو ہمارا جو کونٹیک نمبر ہے اس وقت آپ کے مطلب سکرین پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو کونٹیک نمبر سیو کر کے رکھ لیے 8898606430 اس پر آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے میٹس کی جو ہے سمارٹ پی ڈی ایف بھیج دوں گا کیونکہ سمارٹ پی ڈی ایف سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی وڈیو ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے تلاش کرنا نہیں پڑتا ہے اس میں سارے ایک پی ڈی ایف میں سارے ازباق کی جو وڈیو اس میں شامل ہوتے ہیں سمجھ میں آگئی بات تو یہاں بچوں سوال نمبر 6 اب کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر 7 کی طرف تو بچوں سوال نمبر 7 آپ کے سامنے موجود دیکھو سوال میں شکل دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے جتنا دکھنے میں مشکل نظر آ رہا ہے یہ اتنا ہی زیادہ آسان ہے کیا بولا گیا ہے سوال کے اندر کے خط اے بی اور سی ایف خط ایک دوسرے کے متوازی ہے یہ متوازی کی نشانی ہے پتہ رہنا چاہیے آپ کو اے بی اور سی ایف سی ایف کی طرح ہے سی ایف کیوں نہیں بول رہا ہے پی ایف ہونا چاہیے ہیں سوال میں سی ایف لکھا ہوا ہے پورا پی ایف بولنا چاہیے سی ایف اتنا سا بولا ہے خیر آگے کیا بولا ہے بی سی خط اور ای ڈی خط بھی ایک دوسرے کے متوازی ہے دیکھو یہ بی سی اور یہ ای ڈی یہ بھی متوازی ہے تو اس بولتا ہے ثابت کیجئے کہ اے بی سی زیادہ ہم متوازی بلتا ہے ایف ڈی کے ایف ڈی ای ایدھر ہے اے بی سی ایدھر ہے تو سب سے پہلا کام جو ہم کو دیا ہوا ہوتا ہے ہم وہی سے شروعات کرتے ہیں دیکھو مطلب خط اے بی جو ہے وہ کیا ہے متوازی ہے اس سے خط پی ایف سے ہم پی ایف بولنگا بھائی انہوں نے سی ایف دیا نا ہم سی ایف نہیں بولنگا ہم پی ایف بولنگے پورا پی ایف بولنگے آن سے یہاں تک پورا نام لیں گے اور یہ خط اے بھی ہے اب جو خط متوازی ہے اور اس میں ایک تکاتے کام کون کر رہا ہے خط بی سی کر رہا ہے دیکھو یہ اس طرح سے یہ نا اور اس طرح سے بہتیں گے اور خط بی سی خط بی سی کیا ہے تکاتے ہے کیا ہے تکاتے خط کے تکاتے ہیں تو یہاں پر ظاہر سی باتیں نظیر زعویے متوازل زعویے سب بنیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک متوازل زعویے کی جوڑی لکھ دیتے ہیں زعویہ اے بی سی آپ دیکھ سکتے ہیں شکل میں زاویہ ABC اور زاویہ BCD دیکھو اس طرح سے Z بن رہا ہے نا ایسے 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 یہ زاویہ زاویہ متماسل رہے گا زاویہ ABC متماسل ہوگا زاویہ BCD سے کیا ہے یہ متبادلہ زاویہ ہے الٹرنیٹ اینگل بولتے ہیں اس کو متبادلہ زاویوں کی جوڑیا متبادلہ زاویہ اور ساتھی ساتھ ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ خط BC جو ہے وہ کیا ہے متوازی ہے خط دیک ہے اور یہاں پر تکاتے کون ہیں یہاں پر تکاتے وہ بری اس سے یہاں تکANE اور خط پی ایف جو ہے خط پی ایف وہ تکاتے ہیں یہاں پر بھی کون سato یہاں پر بھی نظر جابے بنیں گے دیکھو تو نظر جابے کون ساب بن رہا ہے سب سے پہلا بھی سی ڈی جابے اور یہ جابے بن رہا ہے نے سوال میں بتایا تہا تھا یہ زاویا یہ زاویا تو بی سی دی متماصل ہوگا زاویا ایف ڈی سے یا ای ڈی ایف سے ہے نا ایف ڈی یا ای ڈی ایف تو آپ اگر گوھر کریں گے یہاں پر یہاں پر ادھر پر وجہ لگ دو پہلے نظیری زاویا کی جوڑیاں نظیری زاویا کرسپنڈنگ انگل بلتے ہیں اس کو اچھو کیا بلتے ہیں کرسپنڈنگ انگل تو یہ پوائنٹ نمبر ون تھا یہ پوائنٹ نمبر ٹو تھا یہاں پر جو ہے آپ اگر گوھر کریں گے بی سی ڈی ای بی سی کی برابر بھی ہے اور بی سی ڈی ای ڈی ایف کی برابر بھی ہے تو اس لیے مسات امر ایک اور دو کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زاویا ای بی سی جو ہے وہ متماصل ہو جائے گا ای ڈی ایف سے ای ڈی ایف یا ایف ڈی بس ڈی زاویا بیچ میں آ رہا ہے نا یہی بہت بڑی بات ہے اپنے لئے ای ڈی ایف بولو یا ایف ڈی بولو تو اس لیے نیکس لائن میں ہم لکھیں گے اس لیے اس لیے ای بی سی اور ای ڈی ایف متماصل ہونے کے برابر بھی جائیں گے اس لیے ای ڈی ایف بھی برابر ہو جائیں گا ایف ڈی سے ای ڈی ایف ایف ڈی تو یہاں صاحب ہی تو کیا ہمارا کتنا سمپل آسان تھا میں نے بولا نا کہ شکل جو ہے دکھنے میں مشکل درور ہے لیکن ہے بلکل اور آسان کس بینہ پر آسان لگا ہم کو کیونکہ ہم کو جو ہے دو متوازے خطوط اور ایک تک آتا ہے کہ بینہ پر جو بننے والے زاویے ہیں اس کا ہمیں علم ہے ہم نے پڑا ہے بیسک پڑا ہے اس لیے ہم کو آتا ہے کرنے کے لیے تو آپ بھی جو ہے اس طرح سے بیسک اگر آپ کو معلومات رہے گی کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے پہلے بنیادی چیز آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سارے سوالات جو ہے حل کرنی کو آ جائیں گے تو بچو یہاں سوال نمبر ساتھ جو ہے complete چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف چونکہ ہمارا آخری سوال ہے اس مشک کا تو بچو سوال نمبر آٹھ آپ کے سامنے موجود ہے نا شکل دیکھ کے بڑے ڈر لگ رہا ہوگا آپ کو ایسا لگتا ہوگا بہت مشکل سوال ہوگا جبکہ یہ سوال مشکل ہے ہی نہیں بہت آسان ہے بچو تھیان سے پوری کانسنٹریشن کے ساتھ جو ہے آپ اس سوال کو جو ہے solution کو دیکھئے ہے نا اب تک جتنے سوالات ہم نے حل کیے ہیں یہ آخری سوال ہے بلکل آسان ہے دیکھو کیا بولا گیا ہے کہ خط a b اور c d متوازی ہے دیکھ کر ہی لگ رہا ہے a b c d متوازی ہے اور اس میں ps دیکھو یہاں سے یہاں تک خطے تکاتے کا کام کر رہا ہے تو جیسے آپ سوال اگر پڑھیں کہ دو خطوط متوازی ہے اور ایک خط جو ہے تکاتے ہیں یعنی ہے تو جتنے بھی انگلز بنتے ہیں آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہیں شوہا qx شوہا کیا ہے qx qx کی طرح ہے بھائی ادھر ہے یہ شوہا qx اور شوہا qy یہ شوہا qy یہاں پر اور شوہا ہے rx اور یہ شوہا rx اور شوہا ry یہ بھی شوہا ry یہ سب دیکھو ایک دوسری کو کتا کر رہے ہیں یہاں پر تو اس کے ایسے ایک چار دلوالی شکل بن رہی ہے qx ry تو یہ qx ry جو ہے یہ مستطیل ہے یہ ثابت کرنا ہے یہ تمام زاویوں کے ناصفوں سے بننے والی جو شکل ہے qx ry جو بن رہا ہے وہ مستطیل ہے ایسا ہمیں بتانا ہے تو ذرا دھیان سے دیکھئے بچو آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ دیکھو سلیوشن یہاں سے شروع کر رہا ہم زاویہ crq سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈاویہ crq یا آپ زاویہ qrb سے بھی شروع کر سکتے ہیں میں یہاں سے کر رہا ہوں crq crq میں دیکھو زاویہ rx شوہا rx جو ہے وہ زاویہ crq کی ناصیف ہے اینا crq کی ناصیف کون ہے شوہاں کیا ہے نام اس کا شوہا rx ہے نا rx ہے تو یہ بہت دو یہ زاویہ کی بیچاریاں جو ٹکڑے کر دیا دیدے ہو اس طرح سے تو اس کے نام لکھتے ہیں crx یہ مطمئنسی لوگا زاویہ xrq xrq یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ایک ہے ہے نا اسی طرح سے اسی طرح سے زاویہ اگر آپ دیکھیں qrd qrd یعنی یہ زاویہ اس میں بھی دیکھو یہ زاویہ آدھے آدھے ہو گئے آروائی شوہاں کی وجہ سے ہے نا تو ہم یہ بتائیں گے زاویہ qrd کی ناصیف شوہاں کون ہے ناصیف جو ہے شوہاں کون ہے اس کا نام ہے آروائی آروائی شوہاں ہے اب اس شوہاں کی وجہ سے یہ زاویہ بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ایک تو یہ پوائنٹ نمبر دو رہے گا ہمارا اس کا نام رہے گا زاویہ کا جو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہے وہ ہے qr y ہے یہ مطمئنسی رہے گا مطلب برابر برابر اس میں تقسیم ہے اور دوسرا ہے yrd qr y اور yrd اس طرح سے اب اب ہم کیا کریں گے ان دونوں مساواتوں کو جو ہے جمع کر لیں گے ہے نا دھیان سے دیکھیں جمع کر رہے ہیں ہم لوگاں زاویہ cr x جمع زاویہ qr y جمع زاویہ xr q جمع زاویہ yrd جمع کر رہی ہے نا ایک ساتھ میں جمع کر سکتے آپ تو اگر آپ غور سے دیکھیں cr x اور xr q دونوں برابر ہے تو ہم کیا کریں گے cr x کی جگہ پر بھی xr q لکھ دیں گے xr q اس کی جگہ پر میں xr q لکھتا ہوں ہے نا اور yrd کی جگہ پر بھی جو ہے میں کیا لکھوں گا qr y لکھ دوں گا دیکھو یہاں پر qr y لکھ دے رہا ہوں میں ہے نا اور یہاں پر بھی دیکھو یہ qr y ویسی لکھ دیتا ہوں as it is اور یہ xr q as it is لکھ دیتا ہوں اگر ان تمام زاویہ کو جمع کرتے ہیں تو دیکھو اس طرح سے بنتا ہے چاروں زاویہ کو یہاں سے یہاں تک ایسے بن جاتے ہیں ہے نا سی آر ایکس xr q q r y پھر y r d یہ تمام جو ہے ایک ہی خط پر بننے والے زاویہ ہے اس لئے ان کا مجموعہ x80 ہوں گا ہم یہاں لکھیں گے خطی جوڑی کے زاویہ یا ایک ہی خط پر بننے والے زاویہ خطی جوڑی کے زاویہ یہ پہلے لکھ دینا چیئے تھا ہم نے لیکن ہم نے تھوڑا زیرہ بات لکھا ہے پھر کوئی بات نہیں is equal to x80c अब آپ غور سے دیکھیں گے یہاں پر xr q xr q 2 xr q ہو گئے जاویہ xr q 2 xr q 2 q r y 2 q r y 2 q r y equal to 180 आब یہاں سے ہم کیا کریں گے تھوڑا سا page کو اوپر کر لیتے ہیں دیکھو 2 common نکال لیتے ہیں یہاں پر 2 اگر common نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ کیا بچے گا xq xr q 2 q आ again xr q xr q xr q jama qr y Awww 0 ہم کیا کریں گے xr q 局 0 r ہ tö 1000 weight t ہے یہاں پر تقسی میں ایک سو سی بٹے دو مطلب کے ایک سو سی کا آدھا یعنی نبے ہے نا یہ تقسی ہو جائے گا تو نبے آ جائے گا اس طرح سے تو یعنی زاویہ ایکس آر کیو جمع زاویہ کیو آر وائے کی جو پہمائش ہے ان کا مجموعہ نبے ہوتا ہے اگر آپ شکل میں دیکھیں گوھر سے ایکس آر کیو کدھر ہے ایکس آر کیو یہ ایکس آر کیو ہے نا یہ والا زاویہ اور کیو آر یعنی یہ در والا تو ایک زاویہ کی جو جوڑی ہے وہ نبے ہو رہی ہے اسی طرح سے ہوں اوپر والے اسے میں بھی ثابت کر سکتے ہیں اسی طرح سے لکھ کر ہم کیا کریں گے ایسا بول سکتے ہیں کہ اسی طرح سے یہاں بتائیں گے اسی طرح سے جو آگے والا سامنے والا زاویہ ہے ان کا تو مجموعہ کتنا ہوتا ہے یہ ایکس آر کیو اور کیو آر وائے کیا ہو رہا ہے یہ ایکس آر وائے بن جاتا ہے یہ نبے آ جاتا ہے تو شکل اگر ہم یہاں سامنے دیکھیں گے دیکھو یہ پورا ایکس آر وائے یہ پورا نبے ہو گئے یہاں پر تو ہم یہ والا حصہ جو ہے یہ والا یہ والا بھی ہم نبے بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی جو کو زاویہ کی ناصف ہے کیو ایکس شوہ سے اور کیو آئے شوہ سے یہ بھی دونوں زاویہ آدھ آدھے ہو رہے ہیں تو پورا اس طرح سے ثابت کرنی ہی ضرورت نے ڈائریکٹ لنک دو اسی طرح سے جو ہم بتا سکتے ہیں کہ زاویہ زاویہ ایکس کیو آئے بھی جو ہے وہ نبے درجے ہوتا ہے اور جب کسی ضرورت لذلا کے مقابل کے زاویہ اگر متماسل ہو یعنی نبے درجے کی ہو خاص کر کے ہے نا دو جاویہ کا جو پہمائش جو ہے وہ نبے ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ضرورت لذلا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت لذلا کیو ایکس آر وائے جو ہے وہ ایک مستطیل ہے کیا ہے ایک مستطیل ہے اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ اس کے دو زاویہ ہے کیو ایکس آر وائے کے وہ نبے درجے کی ہے قائمہ ہے تو ہم یہ بات اس لئے کہہ سکتے ہیں کیوں ایک سارواز جو ضرورت لزلہ بن رہا ہے وہ کیا ہے ایک مستطیل ہے بچے وہ اتنا پورا جو سلوشن ہے آپ کو ایک پیج میں آپ پر بتانے کیا ہم کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے یہ سلوشن آپ کے سامنے موجود ہے تو تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے اگر آپ سمجھیں گے خطی جو لی کے ذاویوں کا استعمال کیا ہے بس میں نے اور ذاوی کی ناصب کا جو ہے استعمال کیا گیا کیونکہ ناصب جو شوہ وہ آدھ آدھا کر دیتی اور ان کو جو میں نے جمع کر لیا ہے جمع کر لیا ہے ایک کی جگہ پر دوسرا لگ دیا ہے اور دو بتا کر دو کامان نکال کے دو سے تقسیم کر کے ایک ذاوی کی جوڑی مطلب ہم نے نبے بتائی ہے تو اسی طرح سے ہم دوسرے ذاوی کی جوڑی بھی نبے بتا سکتے ہیں تو اس بینا پر ہم کہہ سکتے کہ اندر جو ضرورت لزلہ بن رہا ہے کیوں ایک ساروائے یہ مستطیل ہے تو بچوں ہمارا ہماری جو مشک ہے یعنی مجومہ صلات ہے مجومہ صلات نمبر دو وہ یہاں پر end ہوتی ہے ہے نا امید آپ کو بہت اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا یہاں پر ہم نے مکمل جو ہے آپ کو مجومہ صلات ایک وڈیو میں دینے کی کوشش کی ہے اور بچوں اس وڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اسی طرح کی وڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل پر بنے رہیے آپ کو آٹھوی نووی دسوی کا پورا میچ جو ہے اور فری میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا ہمارے چینل پر پلیلیس میں جا کر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے وڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بس آپ کو کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو دبانا ہے اور ایسے ہی وڈیو دیکھتے رہنا ہے اور فری میں پڑھتے رہنا ہے اپنے ساتھ ہی دوستوں کو بھی سہیلیوں کو بھی بتائیے چلے بچوں ملتے ہیں آگلے وڈیو میں تب تک کے لئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اور بنے رہے خانس اکیڈمی ساتھ شکریہ